موسیقی السلام علیکم ویورس ٹراما سیرکل منافق کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سبیحہ صاحبہ اجالہ کی گھر جا کر اجالہ کی ماں کو تھمکی دیتی ہیں کہ تم نے میری ابھی طاقت نہیں دیکھیں تمہارے لئے اور تمہارے بچوں کی بھلائی کے لئے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بیٹی اجالہ کو سمجھا لیں اجالہ کی ماں کہتی ہیں کہ جانتی ہوں میں کہ آپ جیسے لوگ جس کو چاہیں جس کی چاہیں زندگی تباہ کر سکتی ہیں اجالہ کی ماں اجالہ کو سمجھاتی ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں اب اور دکھ پرداشت نہیں کر سکتی اور نہ تمہیں اس طرح تڑپتے دیکھ سکتی ہوں اس لئے میری بات مان لو حمزہ سے شادی کر لو وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور میری بھی یہی خواہش ہے اجالہ کہتی ہے یہ سب آپ سے حمزہ نے کہا ہے نا وہ کہتی ہیں تو اس میں برا کیا ہے ٹھیک ہی تو ہے کہتا ہے وہ تمہیں حمزہ سے اچھا شریک زندگی کبھی نہیں مل سکتا دوسری طرح سبیحہ صاحبہ کے کچھ سیاسی لیڈر سبیحہ صاحبہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے اور آپ اس کی بیویوں کے بارے میں اخبارات اور شوشل میڈیا پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور ایسی خبریں ہماری پارٹی کی ریپوٹیشن کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں دوسری طرح سوبیہ بھی ارمان اور سبیحہ صاحبہ سے کہتی ہے کہ کوئی حل نکالیں ورنہ ہم کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ارمان کہتا ہے مو دکھانے کے قابل تو میں اسے نہیں رہنے دوں گا اگر ماما کا نام خراب ہوا تو نیک نام وہ بھی نہیں رہ پائے گی لگتا ہے کہ اب ارمان کا ارادہ اجالہ کی پاک دہمی پر بہتان لگانے کا ہے مگر جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ظلیل نہیں کر سکتا جیسا کہ ہمزہ جو اجالہ کے لیے سچے جذبات رکھتا ہے مگر اجالہ ابھی تک ہمزہ پر اعتبار نہیں کر حالانکہ ہمزہ نے ارمان کو اجالہ کے بارے میں نہیں بتایا مگر جب ارمان وہاں پہنچ جاتا ہے اور افان کو لے جاتا ہے تو اجالہ ہمزہ سے جا کر کہتی ہے تم نے ہی ارمان کو میرے ٹھکانے کے بارے میں بتایا ہے میں نے آخر تم پر بھروسہ ہی کیوں کیا کیوں تم سے مدد مانگی اگر میں نے تم سے مدد نہ مانگی ہوتی تو آج میرا بچہ میرے پاس ہوتا میں اپنے بچے کے لیے تڑپنا رہی ہوتی ہمزہ کہتا ہے یہ کہہ کر تم نے ثابت کر دیا کہ تمہیں اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں ہے ہمزہ نے کتنی ہی مرتبہ اجالہ کا ساتھ دیا اس کی مدد کی جب بھی اجالہ پر مسئیبت آتی ہمزہ نے ہی اجالہ کا اس کی فیملی کا ساتھ دیا مگر پھر بھی اجالہ ہمزہ پر بھروسہ نہیں کرتی ہمزہ کے خلوص کا خون کر دیتی ہے ہمزہ اجالہ کے اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر تڑپ جاتا ہے اجالہ کو ہمزہ سے پیار نہ سہی مگر اس کے احسانات کی قدر تو کرنی چاہیے تھی ہمزہ اس طفح بلکل ٹوٹ جاتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اجالہ کبھی بھی اس کی چاہت اس کے خلوص کو نہیں سمجھ پائے گی آئندہ ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ہمزہ ایک انتہائی قدم اٹھائے گا اور اس کی ارمان سے ہاتھا پائی بھی ہو جائے گی مگر کیا اجالہ اب بھی ہمزہ کی قدر کر پائے گی اس کے خلوص کو سمجھ پائے گی بیوز آپ کے خیال میں کیا اجالہ ہمزہ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دے گی اپنی رائے ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ بیوز ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیٹس اپٹیور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ 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 ارمان جو اپنے بچے کو ملک سے باہر بھی نہیں لے جا پا رہا اسے اس کا بھی بہت غصہ ہے اور اجالہ کے پیچھے حمزہ کھڑا ہے یہ دکھ بھی ارمان کو بہت ہے اور ارمان اجالہ کے کردار کو گرانے کے لیے بھی حمزہ کا ہی نام استعمال کرنے والا ہے شکریہ 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 موسیقی